شروع ہوں کہ وہ آج پیار پر تشریف لائے ہیں آج کی عبزم ہم نے پاکستان کے نامور سکالر مارکسسٹ دانشور اور رائٹر سید سبت حسن کے سج سارا جشن کے سلسلے میں منعقب کی ہے پاکستان میں بھی سلسلے میں تقریبات ہوئی کچھ دوستوں نے انیشیٹیو لیا اور سوچا کہ ان کے کام کو اور ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرنے کے لیے لندن میں تقریب کا انقاد کیا جائے تو میں اس ٹیم کے تمام دوستوں کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس تقریب کے انقاد کے لیے پوچھشیں کی اور انیشیٹیو لیا سبت حسن کا نام کسی تعرف کا متاج نہیں ہے سبت حسن کیمرس پارٹی آف پاکستان کے اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے فاؤنڈنگ میمبرز میں سے تھے پاکستان میں بائم بازو کی سیاست سے جن لوگوں کا ایکسپوئیر ہوا اس میں سب سے پہلے یا تو فیض احمد فیض کی شاعری سے آغاز ہوتا تھا یا پھر سبت حسن کی کتابوں سے ایک بائم بازو کے خیالات سے ایک تعارف ایک ایکسپوئیر دوستوں کو ملتا تو ان کی بے شمار کتابیں جو انہوں نے پاکستان کے میں تاریخ پر فلسفے پر روشن خیالی اور عدب کی اوپر تحریر کی وہ کتابوں کی تعداد تقریباً گیارہ بارہ کے لگ بگ ہیں کچھ کتابیں جو ان کے جو انپبلشڈ مضامین ہیں مستقبل میں آئیں گی تو زیادہ میں وقت نہیں ہوں گا آج جب ہم یہ تقریب ملکت کرنے جا رہے ہیں آج ہی جائے وہ کیوبا کے نامور انقلابی رینما فیدر کاسرو کا ایک انتقال کی بھی حبرہ سے آپ سب لوگ آگا ہوں گے فیدر کاسرو بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس قبیلے سے سعید سبتی حسن کا تعلق سبتی حسن نے اپنی فکر کو فروغ دینے کے لیے قلم کا ہتھیار استعمال کیا جبکہ فیدر کاسرو نے اپنے ملک کو سامراج کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے بندوق اٹھائی جدوجہد کے بہت طریقے ہوتے ہیں کچھ لوگ تعلیم و تربیت لکھنا پڑھنا کچھ لوگ جائے وہ عملی جدوجہد میں حصہ لیتے ہیں فیدر کاسرو نے جو کیوبا کے اندر انقلاب برپا کیا اس نے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں لوگوں پر انسپائر کیا تو ہم آج اس بزم کے توسط سے کیوبا کے اس شاندار سپود کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں روں گا میں اس تقریب کی نظامت کے لیے اپنے دوست جعفر مرزا سے درخواست کروں گا کہ وہ سٹیک پر تشریف لائیں اور تقریب کا بقاعدہ آخاز کریں مہت شکریہ بہت شکریہ آسن صاحب اس پرگرم کو اگنائس کیا اور مجھے اس پر بلائے گی ہماری پر فکر بہت مدود ہے تو میں فوراً اس پرگرم بسٹرکچر کے حوالے سے ہم کوتاکش ہوں کہ یہ پرگرم اس طریقے سے ہوگا ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹری ہے وہ بھی ہم پلے کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس دو سپیکرز ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ پرگرم کو پہنچ سے پہلے پتن کر دیتے ہیں میں انہیں سپیکرز کا تعرف کراتے چلوں ہمارے ساتھ بھارو سلیلیہ صاحب ہیں بھارو سلیلیہ صاحب یہاں سوائرز کے اندر دپارٹمنٹ آز پولٹیکس اور دویلپنٹ سیڈیز میں پڑھا رہے ہیں ان کا تقریب اس بیس سال جنرلزم کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور یہ ابھی بھی باہر بازل تنزی کے ساتھ ایکٹیو ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تک بھی جاہفرز علی صاحب چورا سے پہنچ رہے ہیں جاہفرز علی صاحب مصنف بھی ہیں یہ کتاب باہر جنگل اور اندرام ایک پولٹیکل آٹوپائیوگرافی ہے جو ہمارے لکھی ہے وہ کچھ دیر ہمیں جوائن کریں گے میں ڈاکومنٹری جو ہم پلے کرنے لگے ہیں ڈاکومنٹری کو ہم چکے گزار رہے ہیں آنشاء غزر کے جنہوں نے سپیش کی اس کو گرانگلز ڈاکومنٹری کو ایڈیٹ کیا اور یہ ڈاکومنٹریوں پلے کریں گے یہ مجھتاق غزر صاحب کے آرکائب سے جی کریں گے پہلے ہم ڈاکومنٹری پلے کریں جیسے احسن صاحب نے آپ کو بتایا کہ ڈاکومنٹری کا دیو میں قابل ملی ہے اس کے لیے ہم ڈاکومنٹری خاموشی کریں گے اور پہر ہم ڈاکومنٹری پدھائیں مجھتا ہے مجھتا ہے مجھتا ہے موسیقی 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 اور جبکہ مخصوص تاریخوں کے حوالے سے ایک مسلم اور این امائی مانے جاتے تھے سید ستحاصل کے لکھناو سے نکلنے والے نیاد جیسے جنیدے کے حوالے سے جانے جا چکے تھے بالخصوص نیاد ادمیوں کا جو مضمون اقبال کے شائن پر شائع ہوا تھا جس میں وہ نے شائن کے علامت کو ایک وسیع پر منظر میں رکھ کر تنظیہ کیا تھا اس مضمون نے پنجاب ٹونسوٹ کے اقبال پسندوں یا اقبال پرستوں کو خاصا جزوز کر دیا تھا اس لئے ہم ستحاصل سے ان تمام حوالوں سے مدارت اٹھے لیکن ہمارے لئے ستحاصل اس وقت سے زیادہ مدرم ٹھہ رہے تھے کہ وہ کامنس پارٹی کے مرکزی بار میں کام کر رہے تھے مجھ سے مجھے یقین دیا گیا تک کہ میں یہاں صرف حاضری دے گوں ہاتھ دوں گو یہ بات سے سنوں خوش ہو جاؤں کہ وہ دے گوش ہو کہ بہت سے بڑے کا انسان بول نہیں سبتا اب بول ہوں میں جانے کے ساتھ بول تو چہروں میں چہروں میں چاہتے بولیں میں کمپول آتا تو دا جانے کمپول آتا آج کی بات پہلی کہ آپ نے آن دن کے ہوں یا آج آج آ Laserdeser کہ آپ کے لئے آج bе آپ کے لئے یا آج بجھے آج تک contro کہ ہاںijے ekنا لازے ہیں پیفر مجھے مجھے ویسا نہیں ہے تو یہ خان دے رہے ہیں فالج کے پروفیسر ہے نا تو آپ دانے کے بھی یہ خان دے رہے ہیں شکلوں پھیٹ کرنا میں آپ سکتا ہوں ہمارا دولہ سکتے ہیں رکھتا اس نے اضافت نہیں ہمارا دولہ میں اضافت نہیں ہوں میں اضافت نہیں ہوں میں میں ایسا کھوں تک جیس پر مفرق کرانا نگاہ رکھنا مگر دوسری چیز جو ہے وہ ایسی چیز دیستات بہت کم دیچی دی اس پرینی وہ ہے قلق کی مرمی جسے آپ لکتے قلق بھی کریں تو یہ لکتے قلق یا قلق کی بھر کی نزا کریں اور ذہن کی یہ ذہن کا یہ دانشبرانہ مہرلان یہ دو باتیں بہت کم اکتھا لیکھیں بہت کم یہ میں نے چھتے حسن میں پایا ہے یہ یہ اس تمہ دونوں خطوشی آتھا چھتے حسن میں میں نے تو اوگل کے پایا آپ کے پاڑھ رہا ہوں یہیں نہیں کہیں نہیں یہ یہ تو میرے اندر دھنگی ہیں کہ بہت دادہ کٹھ سکتے ہیں ہاں 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 بہت شکریہ بہت شکریہ اور میرے لئے تو آج اس وقت میں بس ہینی وہ غالب کا اشیر ہے کہ بز میں بطا میں سخنہ زندہ لبوں سے تم آئے ہیں ویسے خوش آمند طلبوں سے تو وہ غالب میں تو آج سے ڈیر سو سال پہلے اشیر پایا تھا لیکن آج تو یہ خوش آمند طلبوں کی طالعات بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو ایسے میں واقعی کسی ایسے میں اپنے کی طریق کرنا یا اپنے کی طریق کرنا بھی اپنے مستحق ہے اس کے تو واقعی وہ لب جو ہے آجوندہ ہے سوکھان آجوندہ ہے سوکھان آجوندہ ہے زلوں سے مجھے کیا کبھی نمیر کبھی مجھے خوش آمندہ ہے مجھے خوش آمندہ ہے اور یہ سب پردوری دونوں کو پرمائے ہوگا۔ تو دارت ہی ہمارے محلو ہیں جو اس بات گل آفتہ ہوئے ہیں اور یہ کنسورہ بچوں اور ہمیں مچے پرشکہ بچوں ہمیں گے مجھے دارتی گونے کو اپر کنی آدھا۔ یہ تقلیب نہیں ہے کہ وہ کچھ ہم کو ازر دکھتے ہیں اور وہ کچھ سے سہر جاتے ہیں بے جارے تو وہ اپنا تعریف کرا کرتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ کچھ ہی کوئی بیٹھنا ہے کچھ ہی قیزت بڑھتی ہے اس لئے یہ میرے کیا نہیں ہے میرے شکریہ کے محتاج ہیں اس کی فروا ہے لیکن میرے حال ان دوسنوں کے شکریہ اور ملتظمین کا جو بہرحال کیا کہوں کہ کس مشکل سے انہوں نے اس تقریب کے لیے مجھے سے آدمی کو چنا اور آج تو میرا امدرسالت کے فروا ہے کہ نفس ہمارا خاصا فروا ہو گیا ہے سنسون کے اکتو شاہر میں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگ میرا حرف زیبای دیکھنے کیلئے یہاں نہیں تشکل آئے ہیں بلکہ وہ چیز آپ کو یہاں لائی ہے جس کا یہ لگا ہو آیا ہے کہ روشن خیالی کا مسئلہ جیسا بار بار یہاں کہا جا چکا ہے کہ باقی اس وقت نہایت نانک دور سے ہمارا معاشرہ گو گر رہا ہے اور اس کے لیے فکر کی روشن جتنی ضروری آج ہے شاید کم تھی سیگار دمانے میں اتنی نہ تھی آج بھر طرف سے یلغال ہے فکر پر یلغال ہے کیونکہ کوشش یہ ہو نہیں ہے یہاں نہیں بہت سی دنیاوں میں مغربی میں بھی نہیں ہو رہا ہے کہ آج میں سوچنا چھوڑ دیں فکر نہیں کریں اتاعت تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیں صبح سے شہان تک اتاعت کا سفر دیا رہا تھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا قبرستان سے جب آپ گزرے دکھ روڑ سے تو انیس سو انہتر میں تو زمانے میں وہ مارکل ایوب خان کے خلاف محیم چلی تھی تو جب میں ادھر سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑا افور لگا ہوا ہے کچھ پچاس سارے پھر کا اور اس پر قرآن شریف کی یاد لکھی ہویا اور ترجمہ بھی اس کا اتنا غلط نہیں اتنا آج لکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی اور خیر وہ تحریک جیسے ہی ختم ہوئی اور جب خان نے شکا دیا تو وہ وہ بوڑ بھی ہٹ جائے آج آب آپ نے چاپانچ مہینے سے میں تھے وہ بوڑ دیا بوڑ دیکھ رہا ہوں اور اس میں یعنی انتہا اتنی گستاقی کی گئی ہے کہ پرانکشنی کیا ہے ترجمہ غلط کیا گیا ہے نہ صرف یہ کہ اس کے شان نزول سے کیونکہ یہ واستہ نہیں لکھا گیا ہے بلکہ ترجمہ غلط کیا گیا ہے تو حکومت وقت سے اس کی اتایت ہے تو آج ہم اس گول میں گزر رہے ہیں کہ تمام حربیں ہمارے خلاق استعمال کے لئے آ رہے ہیں کہ ہم سوچنا چھوڑ دیں اور یہ جو قوم ہے کہ جس کے لبیوں نے انہیار کیا اپنے وقت سے جس کے لبیوں نے امکار کیا جو نے تلگاہ دکھائی اپنے وقت کے نظام سے اپنے وقت کے فکر سے اپنے وقت کے انقادہ سے حضرت ابنائیم کا تصاف سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کس طرح سے وہ تو ناہرے کن پرستوں کے دے ہوئے تھے بہت سے انہوں نے کہا کہ تجسس سوال اور شک کرنے کے انسان کی لپرت ہے انہوں نے کہا یہ ستارے ہیں پہلے کہ یہ خدا ہے خدا ہے یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے اس میں تو دوب گیا پھر انہوں نے چاند کے بارے میں یہی بات کی اور پھلسلس کے بارے میں یہی بات کی بس کہہ رہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ منطقی قرر سے جو نے نتیجہ دکھا وہ صحیح تھا یا انہوں نے دخل بحث نہیں ہے بحث ہی کہ انہوں نے سوال کیا اور شک کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ خود انہیں آپ غالب کے خیر شیئریں وہ چھوڑیئے اس وقت تو بہابن بیانوں گا ہے پھدر پھلسلی عادر رامی گا ہے انترس کے شرد وہ صاحب نظر بگر بگر نہ خوشنگر تو صاحب نظری کی ایک سمجید کے ایک مثال ہے ایک علامت ہے کہ انسان اپنے جو بزردوں سے جب کچھ حاصل کرے جو روایت حاصل میں لے رہے ہیں مرسے میں اس پر غور کرے یہ حضر نہیں ہے کہ سو روایت میں ہوں سب چیزیں آپ تحجیب کے اپنے پرانی طرح کر دی رہی ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جو اچھی ہیں اسے پہل کرنے مانے کے طور پر اچھا مانے ہوتا ہے کہ اس کے باغ میں جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ جھاڑیوں میں شاکریوں بیمار ہیں یا سو گئیں وہ اسے کار دیتا ہے اچھا اس کا بلکل سے احساس نہیں ہوتا وہ اسے کار کے ٹھیک دیتا ہے کہ اسے نئے پرد لگانے ہیں نئے پھل کرانے ہیں آپ اس اپنے رسول کو دیکھ لیں گے کہ یہاں پیدا ہوئے وہاں کا مال لیں گے تو بڑی آسانی سے وہ اس کو پھول کر لیتی بڑی آرام سے رہے تھے کہ شب ہوتے انکار کر دیا اسے تو وہ جو فیسا نے کہا ہے کہ کوئی انکار کا فرمان کر اُتھرے تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ سوان کریں اور شرک کریں چھنا کے بارے ہوں اور سوچیں یہ چیز ہم سے چھنے جا رہی ہے ہم پر یہ دبار آ رہا ہے کہ ہم سوچنا چھوڑ دیں کچھ بڑے زیادہ بڑے ہیں وہ سوچیں اور ہم لوگوں کی آنکھ بند کر کے ڈال کریں یہ ہمیں اکیشے کی طرف جہتا ہے کہ ہم دن کو جہتا ہے تو ہم دن کو جہتا ہے میں یہ سوکر آدھا کہ پہنے پچھو کی طرف چلتا ہی نہیں آج تو میں نے کسی جانور کو نہیں دیکھا وہ پیشے کی طرف چلتا ہو یہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے جو گڑھا جو ہے آپ کی گڑھے گاڑی والا اس کا وہ بڑی مشکل سے پیچھے کی طرف بھسیٹا ہے اس کا جو جانور نہیں انسان عجیب گانور ہے پچھے کی طرف پہ ہم مہمول کرنا ہے اس کا جانور کا مہمول کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھدریہ چلی رہے کہ ہم آگے کی طرف دیکھیں اور پچھے کی طرف مہمول کہ اس کا چکتائیم ہے اب یہ اچھی بات کہی تھی ایک خاتون کے تقریم میں کہ بی بی ابھی تو تم نے شائر شروع پھول ہے مانگر ایک بات یاد اگر پیشے کی طرف ہوتے دیکھو گے تو پتھر ہو جاؤ گی تو یہ واقع ہے کہ آپ پیشے کی طرف جب ہوتے دیکھیں گے تو پھر آپ کی جو زمنہ رہنے کی ایک امہم ہے اور کرتی کرنے کی جو خواہش ہے وہ مٹ جائے گی تو اس بحث میں نہیں پہنا چاہتا یا اس میں اس وقت وقت ہے کہ یہ کتابیں کیسے لکھیں گئیں اور کس طرح سے پر اب اتنا محص کروں گا کہ مٹھے وقت اور میں اپنے نرمان دوستیس مخاطروں میں کہ مٹھے وقت مجھے حنیشہ والد چپٹا سپاو کا یہ مخلوقہ چپٹا ہوں گیا موسیقا میں یہ بہران ہے ہمارے تحریر دنیا میں ہمارے عرب میں وہ یہی ہے کہ دکھنے والے یہ دنی سوچنگ میں کس کے لئے لکھ رہے ہیں تو یہ چیز میں نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھی اور کوشش ہوئے گی کہ عام آدموں کو یہ لکھوں اور میں کی طرح کیلئے میں بلکن نہیں لکھتا میں واضح طور سے آپ سے احس کر دوں کیونکہ انہوں نے بھی سائکول کتابیں اور ملنوں پہیں جو میں لکھتا رہتا ہوں میرے یہ تو خواہش ہے کہ جو بچارے جو نہیں ہمیزی عدب سے یا دبان سے واقعت میں وہ کچھ اگر ان کو ان تک کچھ مسئلت آ گئے کہ بعد دن پہنچ جائیں تمہیں سمجھوں گا کہ میں بہت کامیاب ہوں ابھی میں نے کتاب ملے ایک ناویم ملے ایک صاحب کا لاہور سے آیا پڑھنے کے لئے اور میں کوئی پچھئیس تیس سفر پتھارا اور میری لحظ مجھ نہیں ہے تو میں نے سکھا کہ شاہد میں میرا حافظہ خراب ہو گیا جاہل آدم ہوں میں نے تری آدموں سے مسئل اللہ اور انہیں جو بڑے عالم آدمی ہیں میں نے پوچھا انہوں کو بھئی میں نے 20-30 سفر پڑھ کے چھوڑ گیا یہ تحریر جو ہے یہ اتنا بڑا بھران ہے ہمارے عدب میں کہ اگر ہمارے نئے نوجوانوں نے یہ ٹالسٹائی کے اس محولے پر اور نہیں کیا کہ آپ کس کے لئے کریں آیا میں انتہان لے رہے ہیں اگر انتہان لے رہے ہیں تو دوسری بات ہے لیکن اگر عام آدمیوں کی بصیرت آگئی ان کے لئے میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسی تحریر لکھئے جو انہوں کے اتنام کی ہوئی میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا ہے کہ صاحب سنجیدہ عدب میں کوئی پڑھتا ہی نہیں تو پھر میں آپ کو پھر میں آپ کسی پھر میں ڈائریکٹر اور پڑھول سے سکتے ہیں تو اس سے جب کہیں کہ یہ کیا تو مرکے والے جدھی والے پھر میں بناتے ہو تو یہ کہتا ہے کہ مرکے والے پھر میں کسی پھر میں بناتے ہیں کہ اس کا انجام دیکھتے ہیں کہ اے پھر تمام پھر تنسلما ہور بند ہوئی اس وجہ سے تو وہی جن کو کہتے تھے کہ ان کا مذاب دیکھتے والی وہ سب اب باہر کی فیلمیں وہ ویڈیو پہ لاتا ہے ویڈیو پہ وہ کیسے سے دیکھتے ہیں یا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں میں ان کے میار کی باتیں کہ وہ کیا پیش کرتے ہیں لیکن فرمی اعتبار سے ٹیکنیک کے حال اعتبار سے تو بہت اچھی ہوتے ہوں تو لوگ وہ دیکھ رہے ہیں نہیں ہال ادب کا حیث ہے کوئی یہ نہیں کہ میری کتابیں بکتی ہیں میں ایسا نہیں ہوں ملک صاحب بیشنے کتابیں تو ایسی بات نہیں ہے بلکہ لوگ سنجیدہ ادب پڑھنا چاہتے ہیں اور مجھے تو شکایت اپنے ہم علماء سے مہی ہے کہ وہ سنجیدہ ادب پیش نہیں کر رہے لوگ دین ہی رہے ہیں جو طوارات ہیں ملک کے سامنے ہمارے مسائل ہیں فکری ہمارے سروں کے سامنے بلکل جب شاہد ادب کے بقول لوگوں نے گھرزے بنا لی ہیں ہمارے ذہنوں میں جالے بھرے ہوئے ہر طرح کے مہت بھول کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہے اور اس کے بجائے جو کچھ بے شور آئے وہ ظاہر ہے تو سنجیدہ ادب کے لئے بہت ہو جائے ہیں میں ہمارے ملوان دوڑھ دوستوں سے جہاں پشیر رہتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں تو کوشش کریں تو یہ مہنب تکل ہی پڑتی ہے لیکن کوشش کریں تو آپ سنجیدہ ادب پیش کر کے ہمارے عوام کی خدمت کریں گے ان کی بصیرت اور دائیہی میں اور یقین مانئے کہ کوئی اس ملک میں سماجی انطلاب اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آپ سہینی انطلاب نہیں لاتے گا کبھی نہیں آئے آپ ایتی پیشن کے دور سے آپ کے سیاست دان بکلتے نہیں ہیں آپ کے اتنی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں اتنی بڑے بڑے مینانات ہیں سب پارٹیوں کے جو کچھ ہیں وہ جید میں ہیں ان سے کچھوں کہ بھئی ملک کے کسی مسئلے پر تمہارے پاس پوری research material ہے تم نے کبھی کوئی سر ایسا بنایا جو تمہیں بتا سکے کہ کی ایفلیشن کیوں ہے یا پارے نویر کی implications کیا ہیں یا اور مسائل جو ہمارے ملک کے کچھ بھی کسی کے پاس وہ یہ کتاب پچھلے 10-15 سال میں کسی بڑے ہمارے نیتہ میں کچھ پہ نہیں لکھتا لیکن نہیں سکتے اس لئے کہ اس کیلئے تو محنت کرنے پڑتے ہیں تو کہنے کا مرتب یہ نہیں ہے کہ دیکھئے آپ سک چاہتے ہیں کہ سماج میں مقراب آئے ملک میں تبدیلیاں آئیں بہتر نظام قارب ہو لوگ آرام سریں بھوک بیکاری میں وزگاری جہادت بیماری میں دھوڑے تو یتیر مانیے یہ کبھی دور نہیں اسے سپیدر تک کہ آپ لوگوں میں عوام کے جس میں ذہنی مقراب نہ لائیں اور ان کی تعلیم نہ کریں بس ملیر تک کہنا چکیے ہم تر سے شکریہ ہوتا ہوتے ہیں آئیشہ بیگھرگا اور مشتاد گھرگا میں انہوں نے امیر پرکیش پرام کی میں اس سے پر اپنے سپیکرز کو بلاوں ہمارے دنیاں ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ بھی موجود ہیں ہم ان کو بلیکم کرتے ہیں میں ہزار تنپ وقت میں جوائن کیا ہے میں اپنے سپیکرز کا دعایت تعرف کرتا ہوں ہمارے ساتھ پہلے سپیکر ہیں فاروک سریریا صاحب ہیں فاروک صاحب سرائیس اندر پڑھا رہے ہیں پولٹیس اپارٹمنٹ میں اور ڈیویلپنٹ سرڈیز کے اندر اس کے علاوہ ان کا دیس سال سے ایک بڑا ایک سپیئرنس ہے دلزم کے اندر ہی مختلف اخبارات میں لکھتے بھی ہیں اور ہر سے ایکٹیف ہیں بائے 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 تنظیم کے بھونے فاروک صاحب کو بلاؤں گا اور دوسرے جہاں ہمارے سپیکر ہیں سپیکر ہے وہ ہے علی جعفر دیلی صاحب علی جعفر دیلی صاحب ایک پرڑکل ایکٹیویسٹ ہے یہ ان کو زیہ کے دور میں انہوں نے پاکستان چھوڑنا پڑا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی ہے اندر جنگل اور باہر آنکھ کے راہ سے تو میں علی جعفر دیلی صاحب کو بلاؤں گا کہ وہ بھی چلس پر آج ہیں اور ایک اور سپیکر جنہوں نے آج ہمارے ساتھ ہونا تھا وہ آج ہمارے ساتھ کی چیئے جوہاں بھی آسان نہیں ہیں پروفیسر ایرک رہیب یہ ایک گراز کو جنہوں نے سپیکرسر ہیں اور کیمنیس پارٹی پاکستان کے انہوں کے فاؤنڈنگ نمبرز بھی ہیں تو وہ کچھ تو نہ آسکے لیکن انہوں نے درام دے جا ہے تو میں علی مریم کو ریکنس کروں گا کہ وہ آکے چاہے درام جنہوں نے جا جا ہوا کے میں چھوڑا سٹھے حسن s3 سٹھے حسن وسط ہی سٹھے حسن خرابی اس کے لئے ایرانی موزیدی سیئے ہیں مجھے ایرانی مجھے ہیں اس کو حرمانی موزیدی سیختی حسن کا ذاتی ہے لنکتا ہے دوستی سیختی حسن کا اضافت ہے مجھے سیختی حسن کا اضافت ہے ہی نشبہ بیک اے سجاد زہیر جنہای مجھے رہا ہے جنہای مجھے پاکستان خیلی اگرانی چیز رہا ہای رہا ہے اس کے ساتھ بڈیوری بیانی ہے پاکستان سیت جانس نے قلوبا کیا پراہ کا پیٹا کروتا مجھے رکھتے ہیں کرنے کیا اور سوچیت رکھتے ہیں جانس زیادہ اور اوعی میں صرف محلوم معلوم ہم اللہ ہمارے پر ایسی طرق پارج رہ فار زیادہ چیز جادہ کی وہی چیزیاری رہنے میں ہی ہی دکھانا بردین س entren پاکستان بو رہے پر من تکیجر بیشن ہی پاکستان کافی رہی بیشن إلى جنرال ایوب حالدز meعتمد لیکن سے ایسی طرق پاکستان میں میں جاندگی درمان کابیران میں میں باقیق ہمارا ہمارے پر پر میں اپنی پاکستان اس لحن صرف دکھانا بھی اوپستان کمیتر میں جب کاسی کرتے تھا ریجی منی بزران پیدا مطلبی در ایسے قاند مجھے حتنا کہ ترجم کی کسید اس فضل مجھے چیز در مجھے آدمی باید کیا کامیتر مجھے ایساس اٹھر بات باید مجھے چیز یا چیز اس نے میکنی لیڈیوی کسی قرار بایدی کنید کسی بیدید میکنی بیدید گوزیم جب کسی اتاقی شرکتی رہا سوال بایدید پاہ میکنی طرح است کسی بھی گفتید میکنی کسی بھی قرار بایدید آجتاً بایدید بایدید میں سوال بایدید بایدید کامریاتی مستوک سیدی حسین نے ایسی طریقہ خواہ دیکھو تو پاکستان پاکستان، اور اسوال کا مجھین استعمال کیا ہمارا کیا جائے کامی جاند کیا جراکہ پرابراتی پاکستان کیا گیا ہمارا پرکا گیا ہے ��بار ڈالی رہیم 29 سنوبر 2016 برہیک رہیم ایرک رہیم 21st نویمبر 2016 بہت شکریہ مولی مریم ہم اپنے پہلے سکر فالس لیڈی ایک سارا پڑھتے ہیں ان کا جو انمان ہے وہ ہے جہالی اپنیشن آف پاٹسانی دیویجنال فیلم بہت شکریہ جیسا کہ بات بھی ہوئی اور ہم بہت سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ سبت حسن یا ان کے جو دیگر ساتھی تھے خاص کرو صاحب میں فیض احمد فیض ان کا بہت زیادہ کام تھا کلچر کے بارے میں ایک کوشش تھی ایک بحث تھی جو مسلسل جاری تھی لبرل لوگوں کے ساتھ بحث میں تھے وہ مذہبی ذہن رکھنے والوں کے ساتھ بحث میں تھے کہ پاکستان کا کلچر کیا ہونا چاہیے ابھی جو پاکستان کی سیاسی سماجی کسی حد تک معاشی صورتحال بھی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو جو ایک جہادی فکیشن ہوگی ہے پوری سوسائٹی کی پورے معاشرے کی اس میں کلچر کا ایک اہم رول ہے اور میری یہ جو آج رپورٹ ایک چھوٹی سی میں اس کو پیش کروں گا اس نیت سے یہ دیکھا جائے کہ کلچر کے ان حصوں کے بارے میں جن پر بہت کم ریسرچ یہ بلکل ریسرچ نہیں ہوئی عموما جو پاکستان میں ریسرچ ہوئی ہے پاکستان کے اندر بنیاد پرستی کے ماخزوں کو دیکھنے کے لیے وہ یا تو ٹیکسٹ بکس پر ہوئی ہے اچھی بات ہے مدرسوں پر ہوئی ہے جو جہادی گروپ ہیں ان کے بارے میں ہوئی ہے اور دیگر کچھ جو ماخز ہیں پاکستان میں بنیاد پرستی کے اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پی ٹی وی تھا پاکستان ٹیلی ویجن اور اس کے بعد جب پرائیویٹیزیشن ہو گئی اور اب تو 85 چینل ہیں ایک سے ایک بڑھ کر ہے نوول ہے نصیم اجازی سے لے کے اسمائیل ساغر تک کبھی میں جاسوس تھا اور یہ آخری چٹان دیپین کرتا ہے آپ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کو یاد آئیں گے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اشواق احمد بانو کدشیہ جیسے لوگوں کی ایک تحریک ہے پھر پاکستان ریڈیو اور یہ سب کچھ اگرچہ کبھی بھی کچھ سیکلر ادارے نہیں تھے لیکن زیادہ دور سے ایک زبردست ان کا ایک استعمال ہے جہاد کو اور وہابی قسم کے اسلام کو پھلانے کے لیے تو میری یہ رپورٹ جہاد انسکرین کے نام سے میں نے تیار کی ہے اس میں میں یہ دیکھوں گا کہ پی ٹی وی خاص کر جو زیادہ دور سے لے کے تقریبا مشرف دور تاکہہت تھا اور اسی طرح جو ہماری فلمیں ہیں ان کا کیا رول تھا اور فلموں میں میں خاص کر توجہ دے رہا ہوں وہ فلمیں جو بلاسفیمی کے مسئلے پر بنائی گئیں یا جن میں یہ تاثر دیا گیا یہ پیغام دیا گیا کہ جو بلاسفیمی کرتا ہے وہ مار دو شاید یہ آپ کو یہ فلم یاد ہو اور اس کا یہ نعرہ گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدہ یہ اس وقت آئی تھی جب سلمان تاثیر کو شہید کیا گیا تھا اور میں تھوڑا سا فرق کرنا چاہتا ہوں اسلامائزیشن میں اور جہادیفکیشن میں بھی اسلامائزیشن کو میں تھوڑا سا انگلیش پر چلا جاؤں گا میرا خیال تھا کہ شاید بہت سارے لوگ آئیں گے شاید یہاں سے جن کو انگلیش نہ آ رہی ہو تو میں نے انگلیش میں اس کو تیار کی ہے اسلامی فکیشن اسلامی فکیشن اس چسی kill diyorum بہت سارے ہو ہوسٹا پروڑی آپکی ریاست کو اسلامی فائی ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت سکاٹ پاکستان اگر کہ اسلامی ریپبلک بھی بن چکے گا فی عرصے سے لیکن اسلامیزیشن شاید کبھی ریاست سے ہٹ کر بھی ایسی مثالیں موجود ہیں بہت سارے معاشرے اس وقت مسلم سوسائٹی کے ہیں جو اسلامیفائی ہو چکے ہوئے ہیں اور جہاد اس اسلامیفیکیشن کا اس وہابی قسم کی جو انٹرپیٹیشن ہے اس کا ایک اہم جزد ہے اور جو فلم کے اندر ڈرامے کے اندر میں ایڈنٹیفائی کر رہا ہوں جہادی ڈرامے کو وہ تھوڑا سا مختلف ہے اسلامی ڈرامے سے اسلامیفیکیشن آف ڈراما یا سکرین سے مراد میں یہ لے رہا ہوں کہ جس میں اسلام کو پرموٹ کیا جا رہا ہے بعض اوقات ایک اچھے مذہب کے طور پر جو پیسفل ہے جو دوسروں کو نہیں ماننا چاہتا لیکن جو جہادی ڈراما جس کی میں بات کروں گا زیادہ یہ وہ ڈراما ہے جس میں دوسروں کے خلاف غیر مسلمانوں کے خلاف کافروں کے خلاف تشدد کی جہاد کی تبلیغ کی گئی ہے تو یہ تھوڑا سا فرق ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا اس ساری رپورٹ کے اندر اور ایک بات کہ اسلامی فائی تو پی ٹی وی شروع سے ہی تھا جو ہمارا سب سے پہلا جب انیس سو چو سٹھ میں پی ٹی وی لانچ کیا گیا تھا جو سب سے پہلا پروگرام تھا اس کا نام تھا بصیرت جو جب میں پاکستان چھوڑ کے آیا کچھ سال پہلے تو اس وقت تک تو آ رہا تھا یہ سالہ سال چلتا رہا پاکستان ٹی وی کی جو نشریات تھیں وہ بھی ایک مذہبی پروگرام سے شروع ہوتی تھی ختم بھی مذہبی پروگرام سے ہوتی تھی کم از کم نوے اسی کی دہائی میں ایسا ہی تھا لیکن شروع سے ہی جو ہی اس کو لانچ کیا گیا انیس سو چو سٹھ میں تو انیس سو پین سٹھ میں بھارت کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی اور تال اس کا پہلا استعمال کیا گیا جہادی پیغام کو پھیلانے کے لیے اگرچہ اس وقت اس کی جو آوٹریچ تھی ہمارے پی ٹی وی کی وہ بہت کام تھی بہت کام گھروں میں ٹیلی ویجن تھا لیکن ایک پندرہ منٹ کا ڈراما پیش کیا جاتا تھا ان دنوں میں جب جنگ چلنی تھی جس کا مقصد تھا جنگ کو پرموٹ کرنا پھر انیس سو اکتر میں ایک پلے شروع کیا گیا تھا پلیٹ فارم کے نام سے کامریڈ مونو بھائی اس کو لکھتے تھے اور اس کو پھینج کیا جاتا تھا اگرچہ 47 کی پارٹیشن کا ایشو تھا کہ کیسے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا کیسے وہ وکٹم تھے پارٹیشن کے یہ اس کی تھیم تھی جو بھٹو دور تھا اس میں پھر بھی کیونکہ فیس اپ جو تھے ان کو لگا دیا گیا تھا جو وزارتیں جو ہماری سکافت کی وزارت تھی اس کے وہ مشیر تھے ان کا عددہ ایک وزیر کے برابر تھا اور اس دور میں کافی سارے ترقیب سن لوگ بھی پی ٹی وی کے اندر شامل ہوئے شاید اس میں فیس اپ کا بھی ہاتھ ہو مختلف کہانی ہے اس کے بارے میں بارال جیسے شاید محمود ندیم اور ایسے لوگ جو اس عرصے میں پی ٹی وی کے اندر آئے اور انہوں نے کافی حد تک ایک ترقیب سن میسیج بھی عوام دوست میسیج بھی پیش کیا پی ٹی وی سے لیکن جب زیاں کا دور آتا ہے تو ایک طرح سے نہ صرف سیاسی اور معاشی کو ہوتا ہے بلکہ ایک سکافتی کو بھی ہوتا ہے اور اس کا جو سب سے اہم ایک پلیٹ فارم تھا اس کا جو ایک سب سے اہم اظہار تھا وہ پی ٹی وی تھا اور میں نے جب اس پر جب ریسرچ کر رہا تھا اور ابھی بھی کر رہا ہوں تو بڑی دلچسپ باتیں سننے میں آتی ہیں مجھے اسلام عظر صاحب نے بھی بتایا مجھے آگا ناصر صاحب نے بتایا زیاں صاحب کو اس قدر شوق تھا خاص کر اپنا نام سننے کا خبر نامہ کے اندر جس دن وہ خبریں نہیں دیکھ سن سکتے تھے ویڈیو ریکارڈنگ کرتے تھے اس کی اور دس بجے تاک ان کے گھر پہنچنی چاہیے وہ ریکارڈنگ گاڑی جاتی تھی سپیشل پی ٹی وی کی اور وہ اس قدر دلچسپی لیتے تھے کہ پی ٹی وی سٹاف ان کو سوپر پروگرام مینجر کہتا تھا یہ بات آگا ناصر صاحب نے اپنے کتاب میں لے کی ہوئی ہے اور جب وہ آگے پوری ایک پی ٹی وی کے لیے پالیسی جاری ہوئی کس طرح سے اسلام کو اجاگر کرنا ہے ٹی وی کے اوپر جو بھٹو دور میں بھی جو ٹی وی کی نشریات تھی اس کا ایک حصہ مذہبی پروگراموں کے لیے مختص تھا لیکن اس کی تعداد میں ایک زبردست اضافہ ہے اسی کی دہائی میں اور اس کے اوپر بھی ریسرچ موجود ہے اور اسی طرح آزان کا سلسلہ شروع کیا گیا جو فلم تھی اس کے لیے بھی ایک پالیسی جاری کی گئی ایک تو یہ تھا کہ بھٹو دور کی تمام وہ فلمیں جو اس دور میں بنی تھی جو سینسر پورٹ کے پاس پڑی تھی یا پاس کی گئی تھی ابھی ان کو جاری نہیں کیا گیا تھا ان سب پر پابندی لگا دی گئی بقاعدہ جو مذہبی عالم تھے ان کو فلم سینسر پورٹ میں بٹھایا گیا اور ان کو پی ٹی وی کے معاملات میں بہت زیادہ مداخلت کا جو تھا وہ حق دیا گیا شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو گا ان کے جو وزیر اطلاع تھے زیادہ حق کے انہوں نے کانفرنس میں ایک بیان دیا تھا جو کافی مشہور ہوا تھا اس زمانے میں کہ مجھے کسی نے شکایت کی ہے میرا ٹی وی خراب ہے میں نے پوچھا بھی کیا ہوا آپ کے ٹی وی کو اس میں بولا کہ مولوی صاحب گھسکیاں باہر نہیں نکل رہے تو یہ وہ خود مانتے تھے اس وقت کہ کس قدر اسلام انہوں نے ٹھوز دیا تھا پی ٹی وی کی سکرین کے اوپر اگرچہ فلم میں اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن جو کیونکہ فلم سبکاری پیسے سے نہیں بنائی جاتی تھی عمومن پرائیویٹ کیپٹل چاہیے اس کے لیے تو لیکن جو پالیسی تھی وہ بہت سخت تھی آپ بے شمار ٹیمز تھی جو ایکسپلور نہیں کر سکتے تھے ایون ٹی وی کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگیں کہ آپ ڈانس نہیں دکھا سکتے لڑکیاں زیادہ حقیل جل نہیں سکتی جب وہ گانا گا رہی ہیں سر پر دپٹا لیا جائے اور شاید یاد ہوگا کچھ دوستوں کو مہتاب راشتی جو تھی انہوں نے انکار کر دیا تھا خبرے پڑھنے سے اور وہ ایک اس زمانے میں مزامت کا سمبل بن کے آئیں قریباً چالیس سے زیادہ ترقیب سندھ صحافی اور لکھاری ایسے تھے جن پر نہ صرف پی ٹی وی پر پابندی تھی وہ باکستان ریلیو جس کو باکستان بروڈکاستنگ کارپوریشن کا نام دیا گیا تھا اس پہ بھی نہیں آسکتے تھے اور تھوڑا سا میں ہٹ رہا ہوں بہت کم اس کا ذکر آتا ہے لاہور میں خاص کر پی ٹی وی کے اندر ایک ہٹتال بھی ہوئی تھی شاید محمود ندیم نے اس کو لیڈ کیا تھا اور کچھ جو پی ٹی وی کے ملازم تھے ان پر کوڑوں کی سزا ہوئی تھی بشمول شاید محمود ندیم کے جس کے اوپر اس وقت دالمی ستا پر کافی شور مچا تھا اور پھر سزائیں واپس لے لی گئی تھی حتیٰ کہ جو اس پی ٹی وی لاہور کی کینٹین تھی وہ جو کینٹین والا تھا اس بچارے کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا تھا اس کا کوئی تعلق نہیں تھا ہر دال سے وہ صرف پیپلز پارڈی کا ہم ہی تھا اور وہ پھر ایبیٹ ووڈ پر اپنی کینٹین لگاتا تھا ہم اس کے پاس چائے وہ گھرہ پیا کرتے تھے نوے کی دہائی میں تو ایک جو دوسرا جیسا کی حکومت کا جو ظاہر ہے نعرہ تھا اسلام لانے کا اس کو ایک تڑکہ یہ لگا کہ افغانوار بھی ساتھ شروع ہو چکی تھی آپ نے نوجوانوں کو افغانی سان میں بھیجنا تھا جہاد کرنے کے لئے تو پوری جو اسی اور نوے کی دہائی ہے پہلے افغان جہاد یا اس سے متلکہ ایک جہاد کا میسی دیا جا رہا ہے اور پھر نوے میں آپ کو وہ جہادی ٹرامیں ملیں گے جو کشمیر جہاد کو پرموٹ کر رہے ہیں یہ ساری ان کی تفصیلات ہیں شاید یہ پناہ پہلی ایک ایفٹ تھی افغان جہاد کو پرموٹ کرنے کے اس میں عزمہ گلانی تھی تلت حسین تھے شاید آپ کچھ لوگوں کو یاد ہوگا جنہوں نے دیکھا ہو اور بہت اس کو پرموٹ کیا گیا تھا اب اگر آپ آج کل دیکھیں جو افغانوں کے بارے میں بہت دھار ہے وہ اس سے بہت مختلف تھا اس وقت افغان ہمارے بھائی تھے بہت بہادر تھے مجاہدہ اسلام تھے اور ان کی عورتیں بھی بڑی اچھی تھیں اب یہ عورتیں بچاری جو ہیں یہ پروسٹیٹیوٹ ہیں اور افغان جو ہیں وہ انڈیا کے ایجینٹ ہیں ایک اور سرسلہ جو اس زمانے میں شروع ہوا تھا وہ تھا نشانِ حیدر کا یہ شاید یاد ہو یہ مرینہ کا بھی پہلا پلے تھا جس سے یہ کافی مشہور ہوئی تھی راشد من آس تو اسی کی پوری دھائی میں ایک طرف یہ افغان جہاد کو پرموٹ کیا جا رہا ہے دوسری طرف نصیم اجازی کے ناول آخری چٹان شاہین یا اس طرح کی ایک پوری سیریل تھی جو اس وقت چالو گئی گئی تھی جس میں مسلمانوں کا یا تو شاندار ماضی دکھایا جاتا تھا یا ایسے واقعات دکھایا جاتے تھے جب مسلمان ڈیکلائن کا شکار ہے شاہین جیسے غرناطا کی کہانی تھی اور اس میں جو ایکسپلینیشن دی جاتی ہے جو وجہ بتائی جاتی ہے مسلمانوں کے زوال کی وہ سازشے ہیں ہمارے اپنے اندر غدار ہیں یا یہودوں نے سارا ہمارے خلاف سازشے کر رہے ہیں کیونکہ یہ سارا آپ کو ماحول چاہیے تھا افغان وار کے لئے اب نوے کی دھیائی میں آپ آ جائیں گے تو جو ایم فسیز ہیں وہ ایک دم چلا جاتا ہے جہادِ کشمیر کی طرف بے شمار پلیئرز ہیں اور یہ میں نے ریسرچ میں صرف دو سٹیشنز پر تین پر کر سکا تھا کراچی، لاہور اور اسلام آباد پشاور اور کوئٹا میں جا نہیں سکا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ آرکائف جو تھیں خاص کر اسلام آباد میں یہ ہوا کہ سلاب آیا تھا اس میں ساری آرکائف جو تھیں ضائع ہو گئی تو بہت ساری آرکائف جو ہے وہ موجود بھی نہیں ہے اس لئے کافی مشکل ہے پوری تفصیل کے ساتھ ڈاکومنٹ کرنا کہ کس طرح کے جہادی ڈرامے اس زمانے میں پیش کیا گیا اور اسی طرح کی ایک سیریز تھی جو اسی اور نوے کی دہائی میں چلتی رہی وہ تھی نشانہ حیدر جس میں جن لوگوں کو نشانہ حیدر ملا تھا ان کو ٹی وی کے اوپر لاکر پیش کیا گیا اور یہ آگا ناصر کے بقول انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ اس وقت کے جو ان کے وزیر اطلاع تھے جنرل مجید ان کا ایک آئیڈیا تھا وہ بہت انتیسٹریکلی اس کو پیش کرنا چاہ رہے تھے لالی ووڈ ہماری جو لاہور کی فلم انڈسٹری تھی جیسے میں نے پہلے بتایا وہ بھی استعمال کرنے کی بہارا کوشش کی گئی شروع میں اس کا ایک جو اظہار تھا وہ بالکل شروع میں خاک اور خون کے نام سے ایک فلم بنائی گئی تھی جو نصفیل اجازی کے ناول پر مبنی تھی اور انہی دنوں خاک اور خون 1947 کی پارٹیشن پر آیا اور اس میں یہی دکھایا گیا کہ مسلمان جو تھے وہ وکٹن تھے پارٹیشن کے یقیناً یہ ایک اور بحث ہے ہم اس میں نہیں جا سکتے لیکن اس میں بالکل فوکس یہ ہے کہ ہندو اور سکھ خاص کر بہت چالنگ تھے اور اس میں اجازی صاحب کا ایک اپنا جو ذاتی پیٹرون تھا وہ بھی شامل ہے ایک جو بہت فنی کوشش کی گئی وہ یہ تھی کہ جنا کے اوپر فلم بنائی جائے کیونکہ گانگی کی فلم آ چکی تھی وہ ایٹم بارو والی تو اب انڈیا کچھ کرے گا تو ہم تو ضرور جواب دیں گے اس کا اور اس کا جو سکرپٹ ہے وہ مشتاق گزدر نے اپنی کتاب میں کافی تفصیل سے لکھا ہوا ہے یہ خوش قسمتی آرٹ کے اوپر ایک احسان ہوا ہے کہ یہ فلم نہیں بنی لیکن اس کی کوشش ضرور کی گئی کافی سارا پیسہ مختص کیا گیا زیاس صاحب خود اس کا سکرپٹ پڑھتے تھے اور شروع میں انہوں نے دو چار میٹنگز اٹینڈ کی کہ اس فلم کو کیسے بنانا ہے اور وہ فلم کا آغاز ہوتا ہے کہ ہمارا جو بحیرہ عرب ہے اس کے اندر سے ایک لشکر نکل رہا ہے تلوارے لے کر گھوڑوں پہ بیٹھ کر اور سب سے آگے جو ہیں وہ محمد بن قاسم ہے اور لکھا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا آغاز ہے پاکستان کی بنیاد ڈل گئی ہے حکومت شاید اس طرح سے پیسے بھی نہیں لگانا چاہ رہی تھی پھر اور بھی اس کو کام ہوں گے تو وہ لکھی نہیں ہو سکا لیکن معاشرے میں چونکہ ایک اسلام پرستی پھلائی جا چکی تھی ایک سوچ آ چکی تھی اس مانے میں کچھ فلمیں ضرور بنی ایک کا نام میں ابھی تک تلاش نہیں کر سکا ہوں شاید کوئی میری مدد کرے در بلکل 1978 میں یا 89 میں ایک فلم بنی تھی جس میں محمد علی نے کام کیا تھا وہ ڈاکو ہیں پھر ان کی ایک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اور وہ ہندووں کو مسلمان کرنے کے چکر میں پاکستان کے ہندووں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ مار بھی دیتے ہیں تو اس طرح کی ایک ایفٹ بلکل شروع میں ہوئی اور شاید یہ محمد علی کی طرف سے بھی ایک کوشش تھی کیونکہ ان کو پیپلز پارڈی کا سمجھا جاتا تھا ان کے گھر پہ ایک خوفیہ میٹنگ بھی ہوئی تھی جس کے بعد وہ آریس ہوئے تو محمد علی نے شاید خود کو اس فلم کے ذریعے ابزولف کیا اس طرح کے بشمار ڈائنامکس تھے 1978 میں ایک فلم بنی غازی علمدین شہید کے نام سے ابھی میں آپ کو اس کی ایک تصویر دکھاؤں گا جب ابھی بلاس فیمی کا قانون بھی نہیں بنا تھا تو اس پہ کافی ایک ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ فلم کو کس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی کون پیسے دے رہا تھا یہ فلمیں بنوانے کے لیے کچھ لوگ وہ زندہ بھی نہیں ہیں جو جیسے حیدر جس نے وہ فلم بنائی تھی 1978 بالی غازی علمدین وہ ہے نہیں ہے تو اور اس دور میں کوئی ریسرچ ہوئی نہیں بارہ کچھ فلمیں تھیں جو کافی مشہور ہوئی ان میں ایک انٹرنیشنل گوریلیا تھی جو انگلینڈ میں کافی کانٹروورشل ہو گئی کیونکہ اس میں سلمان رشدی کو مارنے کی بات کی گئی تھی اور یہاں پہ پابندی لگا دی یہاں کے جو بیٹ کیا اس کو بولتے ہیں اور پھر رشدی نے خود بولا کہ یہ پابندی ہٹاؤ وہ ہٹی اور وہ فلم خیر اتنی نہیں چلی رشدی نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اس نے کہا کہ یہ فلم پہ اس لیے پابندی نہیں لگنی چاہیے تھی کہ اس میں میرے قتل کی باپ کی گئی ہے اس پہ اس لیے پابندی لگنی چاہیے تھی کہ اتنی بوری فلمیں بننی نہیں چاہیے اگر آپ نے نہیں دیکھی یہ یوٹیوب پہ آویلیبل ہے جسٹو ریمائنڈ رفی ٹونٹی تھاؤزین پاکستانی ہوتھ جوائنٹ افغان جہاد بائی نائنٹی نائنٹی ٹو جس مچ کشمیری ملیٹنٹ ہاتھ بین ٹرین وائل بائی نائنٹی نائنٹی فائی این تھوزین ملیٹنٹس اف پاکستانی ریجن ہاتھ بین ٹرین بائی پاکستان ملیٹری یہ آمیر میر کی رپورٹ ہے تو یہ ساری جو ایک کلچرل وار چل رہی تھی اس کا یقینیل معاشرے پہ اثر ہو رہا تھا میں نے جب یہ ریسرچ میں نے اپنے امیے کے لیے یہاں پہ شروع کی تھی ڈھکٹر آئیشہ کا بھی اس کے لیے انٹریویو کیا تھا شاید ان کو یاد ہو اور میں نے کچھ لوگوں کا جو ملیٹنٹ تھے مجاہد تھے ان کا بھی انٹریویو کیا ایک جس کا نام میں نے یہاں پہ چھپانے کی کوشش کیا ہے ابو اکاشہ اس نے خود ہی کہا تھا میرا یہ نام رکھنا اس ریسرچ میں اس کا انٹریویو کیا بڑی ٹیپیکل سٹوری ہے گون کا ایک لڑکا تھا راولپنڈی کے پاس سے کبھی ٹی وی بھی نہیں دیکھا تھا ہاؤسٹل میں آ جاتا ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا میمبر بنتا ہے پہلی دفعہ نصیم اجازی کو پڑتا ہے اور کشمیل کا وہ جہاد اب جاری ہو چکا ہے انگار وادی ٹی وی پہ دیکھتا ہے ہاؤسٹل کے ٹی وی پہ بہت متاثر ہوتا ہے کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کچھ ہونا چاہیے البدر مجاہدین کا رکن بنتا ہے اور افغانستان جا کے ٹریننگ کرتا ہے لیکی لی زندہ بچ گیا آت کل یورپ کے ایک ملک میں رہتا ہے زیادہ جو فوکس تھا فلموں کا وہ تھا جو کم از کم اس رپورٹ میں میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ تھا جو اندرونی غدار ہے بلاس فیمی یہ پہلی فلم تھی جو 1978 میں ریلیز کی تھی ہیدر نے اس میں کام کیا تھا علی اجازت بھی تھی ان کا ایک سائیڈ رول تھا فلم نے کوئی بہت اچھا کاروبار تو نہیں کیا تھا فلاک ہوئی تھی گوریچہ کی جو ایک ڈائری آتی تھی ہر سال اس کو میں نے دو تین دفعہ دیکھا یہ فلم بلکل فلاک تھی لیکن یقیناً ایک اٹیمٹ ہوئی تھی اور یہ قاضی علمدین جو ایک کریکٹر تھے ان کے بارے میں تھی پھر 1990 میں یہ فلم جو تھی یہ پاکستان میں کافی کامیاب ہوئی تھی بزنس وائز یہ وہ دور تھا جب ایک تو سلمان بشتی کا مسئلہ بہت روج پر تھا دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ پنڈی میں اسلام آباد میں جو مظاہرے ہوئے تھے اس میں کچھ لوگ مارے گئے تھے خاص کر وہ شاید اسلامی جو میں طلبہ سے تعلق کرتے تھے پھر پوری دنیا میں بھی اور ایک عالمی سطح پر ایک گلوبل شفٹ بھی آ رہا تھا شاید اس کی یہ وجہ تھی کہ اس فلم کو کافی پذیرائی ملی اور بزنس وائز یہ کافی کامیاب فلم تھی یہ 2002 میں ری میگ تھی 1978 والی فلم کی اور پھر آخری جو واقعہ ہوا بڑا اس حوالے سے وہ سلمان تاثیر کی شہادت تھی اور یہ جنازہ تھا جس میں ان کو مارا تھا اور اسی دور میں ایک فلم آئی تھی ایک اور غازی یہ فلم سلمان تاثیر کے مرنے کے فوراں بعد آئی تھی اس لئے بہت کانٹروورشل ہوئی اگرچہ یہ ان کے بارے میں نہیں تھی یہ فلم تھی ایک آدمی جس کو یوسف قضاب کے طور پر خبرے نے مشہور کیا تھا خبرے کا دفتر اگر آپ نے لاہور میں دیکھا اور اس کے بارے میں میں نے ویو پائنٹ میں لکھا تھا جب ویو پائنٹ چل رہا تھا اور لاہور پریس کلپ کے جو نائنٹیز کے جنرلیسٹ ہیں سب کو اس کی سٹوری معلوم ہیں وہ زیاد شاہد کے ساتھ اس بلڈنگ کے مالک تھے بلکہ بنیادی دور پر وہی مالک تھے اور وہ ایک پی ٹائپ آدمی تھے مذہبی آدمی تھے جن کے بہت سارے فالور تھے یہ زیاد حامد صاحب بھی ان کے فالور تھے اور پتہ یہ چلا کہ ایک دفعہ حمید گل کو بھی لے کے گئے تھے ان کے پاس اور انہوں نے وہ جو منارے پاکستان پہ فتح انڈیا ریلی کرنی تھی وہ اس لئے ناکام ہوئی تھی کہ وہ جو ختم نبوت والوں نے شور مچا دیا تھا کہ یہ یوسف کا فالور ہے وہ پراپرٹی کا ایک جھگڑا تھا یا زیاد شاہد پراپرٹی پر قبضہ کرنا چاہ رہا تھا اس نے اس بیچارے کے اوپر بلاسفیمی کا کیس بنوا دیا اور خبرے میں روز فرنٹ پیج پر خبر ہوتی تھی کہ اس کا نام یوسف قضاب مشہور کر دیا اس کا نام محمد یوسف تھا امیر آدمی تھا اور اس کے جو فالور تھے امیر لوگ تھے بہت سارے انفرنشن لوگ تھے اس کو جیل ہو گئی جیل میں اس کو ایک پھانسی کا جو مجرم تھا اس سے مرایا گیا اور جو پستول اندر پہنچایا تھا جیل کے وہ ایک ریپورٹر نے خبریں کے ریپورٹر نے پہنچایا تھا اور میں اس ریپورٹر کو جانتا ہوں میں امام کرداروں کو جانتا ہوں قریب سے دیکھا ہوا لیکن اس فلم میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے خبریں کا زیا شاید کا اس فلم میں کوئی ذکر نہیں ہے اس میں ایک اس کو ایسے شخص کے طور پر دکھایا گیا ہے جو خود کو اس نے خود کو نبی بھی نہیں کہا تھا تمام مہندی بھی نہیں کہا تھا اس نے کوئی اپنے لیے ایک نیا ڈیزکنیشن نکالا تھا پتہ نہیں ہو بلاسویمی کے زمرے میں آتا بھی تھا یا نہیں آتا تھا بارال اس فلم نے بھی کوئی زیادہ کام یا بھی حاصل نہیں کی میں نے خود لاہور میں دیکھی تھی یادے سے زیادہ سینما خالی پڑا تھا اور لوگوں نے کوئی نعرہ تکبیر بھی نہیں لگائے لیکن یہ جو اس کا نعرہ تھا مستاخر رسول مستاخر رسول کی سزا سرطن سے جدار یہ بڑی بڑی ہورڈنگز کم از کم لاہور میں ہر طرف لگی ہوئی تھی اور ایک دہشت کی فضاء اور یہ نعرہ تب سے استعمال ہو رہا ہے فیس بک پہ باقی سوشل میڈیا پہ جو دہشت کی فضاء اس نعرے سے آپ اس نعرے کے اندر موجود وائلنس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا وائلنس ہے تو وہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چاہیے فلمیں بہت کامیاب نہیں ہوئی وہ انہوں نے ضرور ایک معاشرے کو متشدد بنانے میں ایک رول ادا کیا اور میں اس تصویر کے اوپر اپنی بات ختم کروں گا جو قادری تھا جو اس نے سلمان تاثیر کو مارا تھا اس کو شاید 29 فروری کو پھانسی دی گئی تھی اور جب یہ ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے اسی مہینے یہ لڑکے اس کے باہر کھڑے تھے پھول لے کر آئے تھے اس کو پھول دینے کے لیے بی مائی ویلنٹائن یہ میں نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ فالو صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جو پشکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور تمام متضمین جنہوں نے یہ ایک دیگر کیا ہے اور اکسی ملنے کا مباقہ سام کیا بہت شکریہ آج کے موضوع دو ہو گئے ہیں ستہ حسن اور مذہبی جنہوں نے پاکستان نے ارمیگیاں کہتے ہیں میں ستہ حسن تک ہی کنسنٹریٹس ہوں گا اور جو بات مو نے کہی سچائی وہی ہے کہ ذہنی انقلاب آئے تو ہانشی انقلاب لگتا ہو سکتا ہے اس کے بغیر کوئی انقلاب نہیں آتا اسی وجہ سے یہ جو یاوڑھک نے کوڑے مار کر ہانسیاں لے کر جیلیں بھر کر جو فکر تھی جو انقلاب بھی فکر تھی اس کو پرنٹ میڈیا اور آپ کے میڈیا جس پہ آپ نے سرچ دالیں اس کے ذریعے اس فکر کو قید کیا اور پھر اس کو اتر بھی اور وہ ایک بہت لمبا سبجیکٹ ہے کیوں ہوا پاکستان تیک آئیس لیشن میں نہیں ہے پاکستان کی اس وقت ضرورت عالمی سامراج کو کیوں تھی پھر آج ہم جہاں تک پہنچے ہیں وہ ایک لمبا عرصہ ہے اور اس پہ بہت سی ریسرچ ہوئی ہے عائشہ جلال سے شریف کرتی ہیں اور ہمارے بہت سے بہت سی تو ان سب کی نظریں ہیں اس کمام بہت سی ریسرچ ہوئی ہے اور اس پہ ایک دھکول رشیس کی زندگی ہے کہ میڈیا انسانوں کو کیسے جاہی کرتا ہے اور کس طرح خوف خیبت ہے تاکہ عالمی سامراج اور فیپلیس سوسائیٹی اپنی زندگی کو جاریت داری جات آپ کے آئے سبتہ حسن صاحب کی جانے سبتہ حسن اور میں انٹم دیلی کی رہی ہیں میں نسرت کا ایڈیٹر تھا وہ لیلون ہار کی رشتہ ہمارا اس لحاظ سے رشتہ ہے لیکن اثر رشتہ ہے فکری اور وہ فکری جس سے ہم نے ان سے سیکھا اور نہ صرف سیکھا بلکہ آکستان میں میں اور میری رسل کے وہ تمام انقلاب حسن تھی جو چاہتے سے کہ ملک نے عوام کی حقیت ہو مزدور اور کسان کا راج ہو جو چاہتے سے کہ وسائل پیدواز پیدواز ہیں ان پر قابض چند خاندان اور چند لینسٹریز بن گئی ہیں اس کے بجائے عوام کی شمولیت اقتدار نے بھی ہو وسائل کی ملوکیت پر بھی ہو اور تقسیم رزق کرتی تو عوامی حتمیت کا خواب ہم نے دیکھا اس کی سٹرگل کی اور اس سٹرگل میں سفت حسن ہماری فکر کے لیے ایک قطبی ستارے کی طور پر سے جو اندھیرے رات اندھیرے رات میں اندھیری رات میں مسافروں کو راستہ بھی لکھاتا ہے اور ایک منزل کا تائیم لکھاتا ہم نے اپنی جہد کی لیکن ان سے پہلے سفت حسن صاحب کا پہلائش سے لے کے اب تک جو زمانہ ہے اور پھر ان کی جب دیس ہوتی ہے تو انیس سو سولہ میں جب وہ پیدا ہوئے اور انیس سو چھاسی میں ان کی دیس کی یہ اکتر سال اور اس پورے زمانے کو سمجھے بغیر ہم حال کو نہیں سمجھ سکتے اور حال کو سمجھے بغیر اپنے مستقل کا تائیم نہیں کر سکتے انیس سو چھے میں یہ پیدا ہوئے انیس سو سولہ میں اور انیس سو سترہ میں دنیا میں عوامی حاکمیت کا سورج رو ہوا اور سوویٹ انیون خائم ہوا ایک معاشی معاشرطی انقلاب برپا ہوا جس نے دنیا میں ایک امید اور غریب طفوں کے لیے روشنی کا سفر دکھانا دیتے انیس سو سترہ کا انقلاب ان کے ایک سال کے بعد کرائش اور انیس سو اکانوئی میں سوویٹ انیون ٹوپتا ہے جو ان کی وفات کے پاس سال تو یہ زمانہ اتنا سوڑ کا زمانہ ہے یہ اتنے انقلابات کا زمانہ ہے کہ اس میں انقلاب جنم لیتے ہیں سٹرگلز ہوتی ہیں مسلح جد و جہد ہوتی ہے اس میں ہم لیکھیں تو انیس سو بیس میں کمنس پارٹی انڈیا تاشکن میں ٹائم ہوتی ہے پھر وہاں سے جو کامرے جو کمنس انڈیا آتے تھے ان پر مقدمے بنتے تھے پھر انس پارٹی کو بضبوط نہیں ہونے دیا جاتا تھا آگس کی برطانی کامراج کو بہت بڑا خطرہ تھا سوشلزم کا سیلا پھیل رہا تھا اور اس وقت میں اگر آپ دیکھیں بیس انیس سو بیس سے انیس سو چوبیس تک ان چار سالوں میں کمنس پر چار تین سالش کیس بنائے گئے پہلے بیشاور سالش کیس پہلے لہور سالش کیس اور اس کے بعد کانگور سالش کیس اور اس میں جتنے بھی انقلابی ایمنیس اکومنیٹ آکے تھے ان کو اور لوکل جو انقلابی تھے ان کو ارسٹ کر لیا جاتا تھا سزائی مجھ پھر ہم دیکھ دیکھیں یہ زمانہ تھوڑا سٹیڈی کرنے کا ہے بہت اہم ہے کیونکہ اس ممانے نے ستی ایسن کو پیدا کیا اور اس ممانے نے ہی مجھ جیسے سیاسی کارکن کا دیکھ تو انیس سو چوبیس تک یہ خدمات ہوتے ہیں انیس سو پچیس میں جب یہ تیہ ہوا کہ باہر سے آنے والے کرنس پارٹی کے قائم ہونے کا جو زمانہ ہے اس میں جلیاں والا بھاگ ہے انیس سو تیس میں بھگت سنگھ ہے غدر پارٹی ہے لیپبلکن پارٹی کے پاس فکری اور مسلح جدو جہد کے اتھیار ہے اور ایک لنگی سٹیگل ہے جو کہ انڈیا کو ہندوستان پورے کو ایک عوامی سوشلسٹ انقلاب کی جانے دے کر جا اور اسی وقت میں دو اصلاح پسند جماعتیں اپنا کام کر رہی ہیں آزادی دونوں کو چاہیے ایک اصلاح پسند جماعتیں جنہوں نے پاکستان اور انڈیا کو قائم کیا اور وہ مسلح جدو 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 جماعتیں اور افراد جو کے وقت عوامی سوشلسٹ انقلاب برقا کرنا چاہتے تو وہ انقلاب کیوں برقا نہیں ہوا اس سے کس کو قطرہ تھا جو ظالم طبقہ تھے جو عالمی سامرائج صاحب وغیرہ وغیرہ تو وہ آسان سمجھنے کی بات کہ یہ انقلاب کیوں روکا گیا اور اس میں مذہب کتنا روک تھا انیس سو تیس نے اکتیس نے بدھر سنگھ کو مارا گیا خانتی دی گئے اور انیس سو تیس میں جو رہے سے کمینس تھے ان کو سزائی دی گئیں اس کو کہتے ہیں میرڈ صالح کے تو کمینس آرموز ختم ہو گئے اور انیس سو پیلیس نے کمینس پارٹی کے تابند دی گئے یہ وہ وقت ہے جبکہ جو کمینس پارٹی کا آفیشل جو آرگن تھا اس کا نام تھا قومی جنگ ستھے حسن قومی جنگ کے ایڈیٹر تھے انیس سو پینتیس میں جو کمینس پارٹی کے تابندی لگ گئی جب آپ بہر ہوں تو مجھے بتا دی میں آیس سو کیونکہ تاہیر ذرا مشکل ہوتی ہے اور جس کی ذرا کی ہو ہی اس کو سنتا ہے انیس سو پینتیس میں جب انڈیا میں کمینس پارٹی پر تاہیر اس کے ذریعے کیونکہ پارٹی نے کام شروع کیا جس میں فیض صاحب تھے ست حسن تھے اور بہت سے سجاد دور تھے تو ان سب نے کام شروع کیا اور انیس سو پینتیس میں انجمن تلقی حسن مسننفین کا جو عددی رسالہ نکلا اس کا نام کا نیا عدد تو ست حسن سہلے ایڈی چکتے تو ست حسن کی زندگی عوامی سوشلسٹ انقلاب کی فکر سے وابستہ رہی اور اس تمام جو دہانیاں گزری ہیں اس کا وہ پروڈکٹ تھے اس لائی جماعتوں کی طرف نہیں انقلابی جماعتوں کے ساتھ ان کا رشتہ تھا اسی فکر کے ساتھ ان کا تعلق تھا انیس سو پینتیس سے وہ کام کرتے رہے اور پھر وہ باہر چلے گئے پڑھنے کے لیے لیکن انیس سو بیالیس میں وہ ہول ٹائمر سے کیمیس پارٹی کر انڈیا کی کیمیس پارٹی کے ہول ٹائمر سکھتے سند کر جب وہ واپس آتے ہیں 1944 میں دوسری عالمی جنگ اپنے ختم تکام کر کئی ایمپائرز ختم ہو رہی تھی نیا آرمی سامراج ہمارے پر مرج ہوا تو اس وقت نے کیمیس پارٹی ہندیا میں پاکستان گنا تو 1948 میں یہ تیہ کیا گیا کہ کیمیس پارٹی پاکستان میں قائم کی اس کے لیے سجاد زہیر پاکستان آیا اور انہوں نے کام شروع کیا سفت حسن کو پاکستان پارٹی میں ان کے آنے کے بعد یہ حسلہ کیا یہ بھی پاکستان جائیں گے اور پاکستان پارٹی کو مضور کریں چنانچہ پاکستان آگیا انت پاکستان آنا پاکستان 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 ابھی انہوں نے کام شروع کیا تھا بہت تیزی سے کام پھیلوا تھا یہ آت پڑتا ہے انیس سو پچاس تک پاکستان میں کیمیس پارٹی کے دو سو پچاس ہول ٹائمر تھے آپ تو زیادہ جانتے ہیں جو سیمیس پارٹی سے قریب رہے ہیں کہ ایک اور ٹائمر کتنا وزنی اور طاقت رہی تو دھائیس سو میمبر بلکل اس کوزیشن میں تھے کہ پاکستان کی جو زیر زمین مجدور کسان جمعاتے ہیں یا چھوٹی موٹی تنزم ہیں ان کے ساتھ پرشتہ جوڑ چل سکتے ہیں اقسام بننے کے پاس ایک اور جو ہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ میا تخار الدین نے پرچے پرچے پرگریسیو پیپرز لیمیٹیڈ چار پرچے نکالے ایک تھرڈ ایلی پاریسان روزنامہ اندھے الگیسی کا دوسرا تھا اندھوز روزنامہ تیسرا تھا لیلو مہار چوتھا تھا سپورٹس کا مہین ان چاروں کے ایڈیٹر تھے چیف ایڈیٹر ایسا اس ہاتھ گروپ ایڈیٹر نام کی چیز نہیں تھی چیف ایڈیٹر ایسا تھے اور لیلو نہار کے ایڈیٹر سکتے حسان چاہ انہوں نے کام شروع کیا اور بھوک کے دی کام ہورا تھا سجا زہیر آگے تھے کہ 1951 میں پنڈی سادش کے منتا ہے جس میں جنرل اکبر سے لے کے فیض صاحب پوشنی میجر عساق یہ سجا زہیر یہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان کے مقدمہ چلتا ہے سزائیں ہوتی ہیں 1955 میں یہ لوگ رضا ہوئے تو سجا زہیر واپس چلے گئے انڈیا سے آئے ہوئے اور لوگ بھی واپس چلے گئے کچھ لوگ مل چھوڑ گئے اور جو چند رہے تمہوں نے پھر سے کمار کسی اور کانس پارٹی پھر سے بنائی پھر کام شکریہ اتقسمتی یہ ہے کہ اس وقت دو دنیاوں میں تقسیم ہو گئی تھی ایک پرو چائنا ایک پرو رشیہ یہ تقسیم پوری دنیا میں جب پوری طرف بسندوں میں پاکستان میں بھی اسی طرح جو کمیس پارٹی تھی وہ پرو چائنا پرو رشیہ میں تقسیم ہوئی بس دیکھئے کہ وہ طاقت جو کہ ظالم کے اخلاف مظلوم گھٹا کرنے کی طاقت تھی جو پینیون فارم کرتے تھے جو اس لڑی میں پرو رہے سب کو اس میں فرسی ہوئی لیکن کام جاری لکھنے کا فکر کا اور ستح سن تو میری جیسے ہم ان صرف یونیر تھے ہم نے ان سے جو فکر جس کو نوید فکر جب ان نے نوید فکر کہ گا تو میں سے ملتا ہوں وہ نوید فکر نہیں تھے وہ ازان فکر وہ اپنے وقت کا انقلاب کا جو نوید ہے اس کی وہ ازان پیغام فکر سے میرے جلسے میں سمجھتا مخان صاحب میری بے حد سیکھا اور سنجھا اور ہم جس راستے پہ چلے اس میں ان کی تحریروں میں ہماری ذہم ہماری آگسان میں جب پھر 19 going back to 1961 سازش کیس میں سب کیلنس پتے ہوئے رہا ہوئے بہت سے واپس گئے جلازتی میں آگے چند رہے انہوں نے پھر کام شیئے کی ہسن ناصر was the only one جو گلس کار نہیں ہوئی وہ سندھ میں کام کر گئے اور یہ ہم again سندھ ہاری ہاریوں میں ہم دی ایک اور ہمارے آن مسئبت رہی وہ یہ کہ ہمارے ہم روجوہ سے ساکھی نہیں تھے ہمارے ہم خروض تاریہ نہیں تھا جو کہ بنیاد بنتا ہے خوانی سوشل اسٹل کیونکہ ہمارے انڈسٹرل یونیت نہیں تھے اس وجہ سے جب پاکستان بنایا تو ہمارے انڈسٹرل یونیت صرف چار تھے جن میں یونیت تھی ایک رجوی یونیت تھی ایک اورینٹ بیز جو کیا یہ بنی وہ یونیت تھی ایک ڈیلنیا سیمنٹ تکی تھی اس کی یونیت تھی اور یہ پار ٹوٹل چار یونیت تھی تو اس میں کمنس پارٹی نے کام کرنا شروع کیا لیکن نیم کام ہمارا رہا کسان کیونکہ آگستان ایک فیوڈل ایک ٹرائیبل سوسائیٹی ابھی وہ کمنس سوسائیٹی کے اس راستے میں جو کہ کپلیس سوسائیٹی بنتی ہے اور جہاں پر بزرور سب یونیون بنا انقلاب بنتا ہے وہ صورت نہیں اس صورت میں کام کرنا اور بھی مشکل تھا چنانچہ جب چین کا انقلاب ہوا تو اب انہیں لگا کہ وہ تجربہ ہمارے پر ہی چونکہ وہ فیوڈل سوسائیٹی سے سیزہ سوسائیٹی میں گئے انہوں نے سوسائیٹی میں جانے چنانچہ ہمارے ہمیں چونکہ فیوڈل سوسائیٹی تو ہمارے لیے یہ تجربہ زیادہ قرین تھا ہم وقت ضائع کیے بغیر فیوڈل سوسائیٹی سے سوشل سوسائیٹی میں سیزہ جا سکتے چنانچہ موزے تم بہت پاپی ہوئے چین کے اطلاعب نے کاریث سان نے بیشمار پیدا کیے اور ان کو زندگی کی امید اور روشنی ہم اس سوچ کے ساتھ جب کاملنس پارٹی تقسیم ہی تو سوویٹ یونین کی جو جماعت تھی ان کا چونکہ ماسکو کے ساتھ رابطہ تھا اس لیے ان کے پیس سیاسی لنک ہم جس میں میراج مقصان ان سے جو ساتھ سینگر تو ہم کیونکہ پروش آئینا تھے ہمارے پیس لوکل لوکل اوبجیکٹو کنڈیشنیز کے حوالے سے ستھ حسن پیش پرو سوویٹین لیکن ہمارے بہت قریب اور لکھنے میں ہماری ان کی کوئی رائل نہیں چنانچہ ہم نے ان سے سیخا سیبر شروع کی اپنے جوانی کے خواب جو مزدور قسان راج کے خیر اس کے لئے ہمارے برڈرز نے پوڑے کھائے آسیوں پر چلے سب سے پہلی قربانی ہم نے حسن ناصل کی حسن ناصل کو یو خان نے 1958 میں یہ میں اس لئے بات کر رہوں کہ نوجوانوں کو شاید یہ تاریخ نہ مارے بات 1958 میں پہلا قربانی ہے وہ حسن ناصل کی ایو خان نے پہول میں تشدد کر کے انہیں مارا اور جب ان کی والدہ راش لینے کی آئی وہ کسی کی لاش دے دی گئی کہ یہ لاش چونکہ تشدد سے مارا تھا اور یہ نیشنل ایک اشو بن گیا تھا سجد زہیر اور ان کا غرانہ ان کے بڑے بھائی انڈین گروہ میں مارا جب واپس وہ گئی تو لاش آج تک لاش حسن ناصل کو نہیں ملتا واحسان میں تشدد رہا بطا رہا کہ مارا کو کبھی اندر کبھی باہر اور رسالے بن انسانوں پر بہا بھی فکر پر کابندی جس کی ایک سوچ پر کابندی ہر طرح کی کابندی لیکن اس میں بھی کمیس پارٹی کے لوگ اپنی اپنی جگہ کام کرتے رہے چاہے وہ چھوٹے گروس میں تھی یا بن جب پاکستان سوپارٹی کی حکومت نہیں اس سے پہلے پہلے سوپارٹی کا ایک فیصلہ تھا کہ ہم نے ہماری پروش آئینا سوپارٹی تھی کہ ہم مکرہ ساگ کا ساگ یہ سانٹی تھی تھ تھ تو سکتہ ہمارے لئے ایک امید کی کرتے ہمیں انہوں نے جو راستہ دکھایا جو ہیتھ ہوگی آج گاً سمجھتا ہوں جب کبھ پورے کی کی پیتل جو کی پیتل کی ٹیپلیسٹ کلپ نے جو کلچر ایکانومی ہے جو گلوبالائزیشن پر نیو ورڈ آرڈر مسلل کرنا چاہتی ہے اس کو سمجھنے اس کو روکنے کے لیے پھر سے ستیلسن کو پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس تجلیز عہد کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کو امریکی یا عالمی سامراج کا اڈڈہ نہیں بننے دیں گے ہم پاکستان کو اسلام فروشوں کی مندی نہیں بننے دیں گے اور پاکستان میں ایک ایسی حکومت پہنے کریں گے جس کا کام رہوکیت ہو نہ کے ظلم اور استخدام میں اپولوجائز کرتا ہوں کہ یہ ٹائم پورا کمتا تو ہوں کچھ سوال کمنٹس اگر آپ کو جب سے ہو تو بہتی مختصر ہو سکے تو جی میرا ایسی سجیشن تھا بڑے خان صاحب کامریٹ فیڈیل کاسٹو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں لیکن وہ بڑی سرخروی سے گئے ہیں ان کا پیغام بھی وہی تھا جو سبتہ حسن کامریٹ کا تھا اور جیسے آپ نے آپ کو لیکچر زیادہ لمباد دینا چاہیے تھا کیونکہ بہت سارے جو کاماز ہیں فل سٹاپس ہیں سیمی کورنس ہیں ہم جب وہ مس کر رہے ہیں ہم میں تو بڑی بات نہیں کرنا چاہتا میں سننے آئے ہوں آپ لوگوں کو لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو انقلاب کا علم ہے اور وہ مارکسزم لینینزم ہی میں پوشیدہ ہے اس کی ماؤزم کی شکل میں یا پھر فیڈل کاسٹو نے کسی ریڈ کارپٹ کا انتظار نہیں کیا میں نے آج جو ڈریبیوٹ انگریزی میں لکھا فیس بک پہ میں دعا دیتا ہوں فیس بک کے مالک کو اور اس کی بیٹی کے لئے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کیونکہ اور ہمارے ازار کے راستے مسلود ہو ہیں خان صاحب کائم خانی صاحب سارے بیٹھیں جناب راشاری صاحب ہیں میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن میں مبارک دیتا ہوں اورگینائزرز کو صرف حسن اور فیڈل کاسٹو دونوں کا جو پیغام ہے اس کو ہم نے صرف کاغس کرتاس پہ نہیں رہنے دینا اس کو ہم نے مپیریل فورس بنا رہا ہے کیوں؟ اگر آپ یہ توقع کریں کہ امریکی سامراج یا کوئی بھی سامراج یا شہنشاہ عالم یا جو بھی امپیریلزم رومن ایمپائر آپ کے لئے رینڈ ٹارپٹ بچھائے تو وہ نام مکن ہے کیونکہ میں نے آج اپنے نور میں لکھا کہ اسپارٹیکس سے لے کے جیسے وہ کہتے ہیں کہ موسیس مارک ساتھ اسپارٹیکس نے قربانی دی جب وہ دنیا صرف ست ہو رہا تھا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں یہ بیٹے کو میری میں بیٹے کی ایک گھلک دیکھ رہا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ انقلاب آئے گا اس لیے ایک تو ہم اتنی سائنسی سوچ رکھیں یہاں میں بات کہنا چاہتا ہوں پاکستان کی آرمی سے مجھے کوئی بیعہ نہیں ہے لیکن یہ میں بات ضرور کہوں گا کہ جتنا شرمنات رول انہوں نے اپنے بطن کے لئے ضرور کرتے تو بہتر تھا جو امریکن سامرات کے لئے انہوں نے کیا اور خاص طور پہ جل فکار علی بھٹو جس نے کہ وہ سٹیودن سرزمین پہ ایک آئین سوشلسٹائن کیا آپ آٹیکل میری بات سن لیں آپ آٹیکل چین پڑھئے from each according to the ability to each according to the world تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں خاص طور پہ میں زیدی صاحب کو سننے آیا تھا اور میں یہ ارش کروں گا کہ یہ ستحسن پہ تو بہت داستانے ہوں گی بہت بڑی شخصیت تھی یہ چھوٹے چھوٹے کتابچے جیسے ایمن رویل صاحب لکھتے تھے یہ لکھیں تاکہ یہ جو موڈن ہماری جنریشن ہیں لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں مجھئے لڑکیر ہیں یہ میں ساتھی بہت سکتا ہوں خان صاحب نے وہ شیطان عظم کا ذیبن تقریدی timeline جو آپ joyear envy جاولکی دور میں جیسے اسلامائزیشن سوپر کی گئی میرے خیال میں آپ اندر رواب فرمائیں کہ جہالک کے دور میں جب سوویت افغانستان میں آئے تو جس طرح فنڈنگ کی گئی مدرسوں کے لیے اور میڈیا کے لیے وہ ایک بہت بڑا چپٹر ہے جسے انڈر دا کافٹ کہیں کالین کے نیچے چھپا دیا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح ہمارے سوشل فائیور کو کنٹول دیا کسی کے بعد جب انہیں ضرور پڑی تو اب میڈیا ہاؤسز کو فیضیاب کیا جا رہا ہے اپنی قسم کی سوپیانہ اور نئے نگموں کے حوالے سے دوسری عزیہ کے سمٹے حسن تو بہت بڑی حسنی ہے لیکن انہیں ایک عزاز ہے کہ وہ نیو یورک نے کمونسٹ ہونے کی وجہ سے قیر بھی کیے گئے تھے چند دن کے لیے انہوں نے وہاں پھانے میں رکھا گیا تھا کہ انہوں نے کمونسٹ اس کے بعد پاکستان میں جو عذاب پر حالا آپ کو مبارک دیتا ہوں منظومین کو اپنے کے لیے بس ایک سوال تھا آپ بھی کتاب لکھ رہے ہیں جو آپ نے ابھی دیکچر دیا وہ بہت انفرومیٹیو تھا لیکن اگر کچھ پہنے کے لیے بات میری کتاب سوالیں ہوں نہیں ہے وہ سب سو سکے پڑھنے کے اجمت ہو کو کلافی سے ضرور پڑھیں اس میں کمیس پارٹی اور جو جدو جائر ورس انیز میں ہوئی ہے وہ سب مینیس پر لکھتا ہے ایک چھوٹا تھا سوال ہے آپ نے کہا کہ ماں جو تھا کمیس پارٹی وہ آگنیس کر رہے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے سوالی سوالی پہلنگ کیا تھا مجیون رول کہا تھا دیکھیں وہ آگنیس کر رہے ہیں اس کو سونے میرا آپ سے سوال ہے دونوں سے کہ آپ نے ایک تاریخ پیان کی جس کا ہم بھی سکتے ہیں کیا ایسا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ آج کل پاکستان میں کمیس پارٹی پہ پابندی نہیں ہے میرے خیال کیا ہم وہاں پہ اس کو زیادہ ایکٹیو کر سکتے ہیں دو سو پچاس نہیں تو کیا ہم دو ہول ٹائمر رکھ کے اور اس کو کام کر سکیں اور اس کو انٹرنیشنل جو اس طرح کی مومنٹ سے ان کے ساتھ ریلائک کر سکتے ہیں دونوں سے سکتے ہیں اور کیسے ہم ریورس کر سکتے ہیں جو میڈیا کا ایک جہادیزم دو سوال میں نے ایک سوال تو نا میں کشمیری ہوں تو مجھے سپیشل پرمشی مجھے سپیشل پرمشی سپیشل پرمشی آپ کا سوال میرے سوال کے دو حصے ہیں میں چونکہ کشمیری ہوں اور پاکستانی مقودہ کشمیری میں رہتا ہوں تو پاکستانی لیفٹ کے جو جتنے لوگ ہم ان سے تھوڑی سے ناراوی ہیں وہ کہ ہمری آزاد کشمیر سے جو ہے وہ لیفٹ کے لوگ کنسیڈر کیے جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج تک کوئی مکمل پلاننگ کر کے ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی گئی کہ جو روایتی لوگ ہے اس سٹرکچر کو یا اس سماج کے اس کاٹ کو توڑا جا سکے اس کی ناکامی کی کیا وجہات ہیں یہ بند کمروں میں بیٹھ کے لیکچرز دینے والے آخر پبلک کو کیوں نہیں کنمس کر پائے پبلک میں وہ کاسٹرو چیدویرہ ماؤ جیسی لیڈرشپ کیوں نہیں پروموٹ کر سکے دوسریے بینگا پرگیسیو میرا ایک کوسچن ہے دوسرا بینگا کشمیری میرا یہ پاکستان کے لیکٹ کے لوگوں سے کوسچن ہے کہ کیا آپ بھی کشمیر کے حوالے سے وہی نظر رکھتے ہیں جو پاکستان کی دو قومی نظریہ کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے آپ لوگ کس طرح سوئیتے ہیں اور جو ابھی حالیہ موجودہ سسپیشن ہے اس میں پاکستان کا لیکٹ کیا سوئیتا ہے کیا ہونا چاہیے کیا انسینٹیوز آپ ہمیں دیتے ہیں سوال یہ تھی آپ نے امریکی سامراج کی بات لیکن سامراج کی شکل بہت بدل گئی ہے کیونکہ چین بھی سامراج ہے ہمارے ہاں تو چین بھی سامراج ہے تو صورت میں کومیڈنس پارٹی جو ہے وہ کیا اس کے سامنے کیا فکمتہ عملی ہوگی لیکنکہ ہمارے تو لیفٹ موجود ہی نہیں ہے لیکن اگر کوئی کسی نے کچھ شروع بھی کیا تو کیا سالیلیہ صاحب آپ سالیلیہ صاحب آپ سالیلیہ صاحب 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 سالیلیہ سالیلیہ لیکن جسے صاحب خوص سالیلیہ مصاب دیفنیشن جو مجھے گرام کرنے کی ہے سب جو نیا میڈیم ہے وہ بھی اس کو اس طرف لے کے جاتا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کو تھوڑھو دیکھ اگر میڈیا کیسے واقس لے اور بھی لے رہے ہیں سوال لے سکتے ہیں سوال علیکم ہمارا نام مطبور چلنا ہے بیسکلی انٹیلی ایر سن سے تعلق رکھتا ہوں مانچسٹر سے آئے میرے ایک سوال ہے بہت ساری دوستوں سے فقط بیٹھے ہوئے سٹیج پہ ساتھیوں سے بلکہ جلدیت کے بہت سے ساتھی جو سوشلسٹ اور کمیونسٹ جلدیت کر رہے ہیں میں ایٹی فور میں جیل میں تھا جہاں پہ میری کمیونسٹ پارٹی کے بہت سے دوستوں سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ رہا اور اس میں جامساکی بھی چھڑی تھی جو کہ اس وقت جامساکی کے کیس کے نام سے جو دوست کنوٹ ہوئے تھے یا صدای آفتہ ہوئے تھے ان میں بہت سارے شمیر شہر امداد شانیوں محمد خانسولنگی اور بہت سارے دوست تھے ان کا لیڈر جو تھا وہ جامساکی تھا جو ہم حالات جولک کے بعد دیکھتے ہیں بیسکلی ایٹی فور بس زیولکس تائم اس کے بعد وہ ساتھی جیسے کی جامساکی کا میں نام لے رہا ہوں وہ لوگ لیفتیسٹ ہو کے اور وہ کیسے ایکسٹریمیسٹ بن رہے ہیں کہ آپ کو اگر پتا ہو کہ ناوڈیز جامساکی اس کی کیا وجوہات ہو رہی ہیں کیسے کیا ناوڈیز اگر پورٹ ایشہ نے فرمایا ہے بھی سناکتا پیلز اس کی روٹس سے ہوتی ایکسٹریمیسٹ کی پہلے سے دی ایک اوڈیکٹیو ریزولوشن فورٹین آئینٹی تکتے لیے کہ اسکندر ایو کے زمانے میں اسلامی خریکٹر لائے گئے کانسٹیوشن میں اور ایو پھا کے زمانے میں بھی یہ کلاب دے گئے مذہب کو استعمال کرے گئے فوج کی عمریت کو جو جواز دینے کے لیے اور جو فلموں یا میڈیا کے جو استعمال ہیں وہ ایو پھا کے زمانے میں یہ فلم کا نام نہیں آدھرا لیکن اس کا بڑا مشہور گانا تھا اے جانِ وطن سلطانِ وطن یہ عباسِ خلیفہ کا کریکٹر دکھا گیا تھا جو دیلیوریر سیویر کے طور پر اس فلم میں پیشکے گیا تھا پھر ڈراما سیریلز بنی ہے بھٹو کے زمانے میں تو اتہاہ ہو گئی تھی جو نسیم اجازی کو سب سے ادھا پپولارٹی جو ملی ہے وہ اس کے ڈراما کے سیریلز بنی وہ بھٹو کے زمانے میں دیتا ہے تو زیاہ کو بہت سارا بلیم کر دیتے ہیں اس ایکسٹریمزم کو گذارنے کا اس نے کنٹینیو کیا ہے جو کہ اس سے پہلے چاہتا ہے پہلے میں جواب دے دوں باب ساہبہ نے بات کیا اور سکرین صاحب نے پانچ منٹ نوگا کوشش کروں گا سب ختم ہو جائے بلکل ٹھیک ہے میں اس سے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے میں نے صرف یہ کہا تھا کہ زیادہ دور میں اس پروسس کو بہت تیز کر دیا گیا تھا اور میں اسلامیزیشن کی روٹس پہ بات نہیں کر رہا ہوں میں جو میڈیا ہے اس کے اوپر بات کر رہا ہوں ٹی وی انیس سو چو سٹھ میں شروع ہوا فلم شروع سے ہی آگئی تھی اور انیس سو ساٹھ کی دہائی میں یہ امن بھی جس میں جالب نے گانا لکھا تھا اگر آپ اس کا ٹیکسٹ دیکھیں تو بلکل ایک ادریفکیشن ہے انڈیا کے دور میں اور اس طرح کی جو بلکل فلسطین پہ جو فلم بنی وہ بھی انٹی سائیڈیس میں تھی وہ انٹی انٹی جوش انٹی سمیٹک تھی تو وہ ایک مکس ٹرینڈ فلم کے اندر ساتھ کی جائے سے موجود ہے یہ میں نے ایک آنگوئن ریسرچ ہے اس کو بلکل آنا چاہیے آگے تک آنا چاہیے میں کوشش کر رہا ہوں اس میں ناول پہ میں ریسرچ کر رہا ہوں ریڈیو پہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک پورا ایک کلچرل اپریٹرس جس کو دا تھا بریخت نے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ سارا شامل ہے اس کو اسلامی فائی کرنے میں اور وہ ایک اوورال پروجیکٹ کا حصہ ہے اور فوکس میرا تھا جو زیادہ ملیٹری نے تائن کم تھا میں جان نہیں سکتا تفصیلات میں جو آئی ایس پی آر کا بھی رول ہے اسی کی دہائی میں سنہر دین اس کے بعد الفا براو چارلی جس کے ذریعے اور اب آپ دیکھتے ہو کہ پاکستان کسی نے فیس بک پہ لکھا ہوا تھا دنیا کا باید ملکہ جس نے ایک جرنل رکھا ہوا ہے ٹوٹر ہنڈل کے لیے ایک پورا خاکی فکیشن اسلامی فکیشن جہابی فکیشن ہوئی ہوئی ہے نہ صرف میڈیا کی اور اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے اس پہ کوئی اخلاف نہیں جو آپ دونوں بات کر رہے ہو باقی میرا خیال جو دوست میں کچھلی سے بات کر رہے ہیں یا کسی اور دوست میں بھی سن سے بات کی یا ایک اور دوست میں جنہوں نے بات کی کہ ابھی دو فل ٹیم بھی کیوں نہیں ہو پا رہے میرا خیال اس کے لیے ہمیں ایک نیا سیمینار رکھنا پڑے گا اور ایک تفصیلی باتیں اس پہ شاید ہم اس وقت سارے بہت غصے میں بھی بیٹھے ہوئے اس پہ زیادہ ہے میں صرف ایک بات کر کے ختم کر دوں گا میں سمجھتا ہوں کہ لیفٹ کی پاکستان میں بہت ساری ناکامیاں ہیں اور بہت ساری کامیابیاں بھی ہیں کامیابی تھی ہجمونک لیول کے اوپر نظریات کے اوپر سپتے حسن کی فیضمت فیض کی جالب کی انیس سو ستر کے الیکشن تمام بڑی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی جو دوسری بڑی جماعت تھی عوامی لیگ جو سب سے بڑی جماعت تھی الیکشن میں جنہوں نے ووٹ لیئے تھے حتہ کہ قیوم لیگ اور تیسری بڑی پارٹی اس وقت نیپ تھی ولی جس نے الیکشن میں حصہ لیا تھا دوسری نے بائی کارٹ کر دیا تھا سام کے آئین میں آئین میں لکھا ہوا تھا کہ ہم ملک میں سوشلزم چاہتے ہیں چاہے وہ اسلامی تھا یا دوسرا تھا نیپ کے آئین میں بارہ نہیں تھا اس سوشلزم کا لفظ لیکن اصل میں تو وہیس لیفٹ پارٹی تھی جس کے اندر کونسٹیٹوشن کے اندر آسٹیکل تھری کو دیکھ لیں آپ بطور صاحب کو اور جاؤل حق کو ایمیل گمیٹ کرنا تو بہت زیادتی ہے چاہے چاہے کوئی کتنی بھی رفت سے بات کرے تو آپ کو کامیابیہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کامیابیہ دیکھنے کی ضرورت ہے پوری دنیا میں لیفٹ پر ایک سیک پیک ہوئے اور پاکستان میں اس کے کچھ مخصوص حالات ہیں ایک زیادہ بڑا سیک پیک ہے اور ایک چھوٹا سا ریوائیویل بھی ہے اگر آپ نوے کی دہائی سے جب میں نے کام شروع کیا اس کے مقابلے پر دیکھیں تو آج یہ کافی بڑا ریوائیویل بھی ہے اگر ہم اس کو نوٹیس نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے وہ ایک لیدہ بات ہے وہ سواب آپ آپ سب کی اچائز ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یقینن کام ہو رہا ہے آپ سب کبھو شکریہ بہت اہم سوال آپ کا آپ جیسے لوگ اور صفحہ حسن اور رہن سمجھتا ہوں آج کی جو مفکرین ہیں وہ آنے والے سو سال وہ سامنے رکھ کے جب بات کرتے ہیں وہ تھوڑی سی اتمنان اور خوشیت ہے آنے والا امپیرلیزم وہ بڑے اس وقت سے جب چائنا ایک ایمپائر کی شکل اس کے آدھ پر جائے اور ایمپیرلیزم تو ایمپیرلیزم ہوتا ہے بڑا سفاق ہوتا ہے بڑا ظالم ہوتا ہے وہ چین کا ہو امریکہ کا ہو یا روس کا چنانچہ میں چین کو ایک امرجنگ ایمپائر کے طور پر دیکھتا ہوں اور آپ کی بھی اس کے نظر ہے اور اگر نظر ہے تو اس کے لیے پانستان میں کچھ ہونا چاہیے لکھنے کے محاوات کو ضرور مولوی کی نظر نہیں ہے اس پہ مولوی تو وہاں ہے قطر میں اور سوگیزر میں اور امریکہ میں اس پہ بھٹو 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 نہیں کرتا ہو اسی پہنگ چین کی کمیونسٹ پارٹی کو آپ بلکل بے جان تو نہ سمجھے وہ جاہل حق کو بین القوامی سطح پہ قبول کریں امریکہ کا دعال جو ہے امریکن فاشزم کو آپ دیکھیں کہ صورت سے امریکن فاشزم بگر دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے میں دوست میری سمجھتے بھی جانتے بھی کہ پاکستان ایک سٹوپ ہم سنڈرم کا شکار وہاں کے جو مظلوم ہیں وہاں کے جو محکوم ہیں وہ اپنے ظالموں میں سے ہی نجات بنیمدہ کی تلاش ہیں یہ بترین سنڈرم ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ظالم ہی ہمارے مسائل کا حل کیش کریں اس صورت سے حال میں کمیلز پارٹی تلور کی بار جو وہاں جو لیفت تھا جس نے اپنے آپ کو لیبرل بنا لیا ہے لیبرل کا مطلب ہے نون کمیٹل نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں تو پاکستان میں ایک لیفت کی سوچ رکھنے والا جو تبتہ ہے اگر وہی آپ تریئے کر لیں کمیس پارٹی کی بجرور کی کمیس کو سامنے رکھتے ہوئے ہسٹری کا تجزیہ کرتے ہوئے جو کہ آپ پڑھ رہے ہیں آج کمیس اور اپنے راستے کا تاریم ہے ریدگی آپ کر لیں اور حصے کر لیں اور حصوں میں سے حصے کر لیں لیکن اگر لڑکانہ میں بھی ریدگی ہو کر اتنا سی لاتا بھی رہ جائے تو وہاں کا جو سردار ہوگا وہ بلاول ہی ہوگا اس لیے یہ جو طبقاتی جو کلاس کنٹرڈکشن ہے اس کو سمجھتے ہوئے کلاس کے حوالے سے لوگ ہوئے اور اس حوالے سے الہتی کی بات کریں کیا انطلاق ہوگا ایک دوسری بات آپ معلوم نہیں آپ نے میری کتاب کتنی بڑھ پڑھ رہا ہوں سب پڑھ ایک دی میں پڑھ رہا ہوں پہ اس میں پاکستان میں جو لیفت میں قربانیاں دی ہیں میں نے اس ناصر کا سر وہ تمام لوگ آیاز سمجھ خانسی چڑھ گیا یہ بہت کنار لگاتے ہیں ان لوگوں پی جو جو کنٹریبیشن جسمائی ہم لوگ رہے اندر خانسی کوچھی میں اس لیے میں رہا کرا میں ہم پاکستان جان ان کے بھائی ہیں پاکستان نہیں جا سکتے ہیں ہمارا ہمارا ہر کو چین لیے رائن روم میں بیٹھ کر ہم ان میں سے نہیں ہیں جو صرف رائن روم میں بیٹھ کر ہم نے ٹھکری نظریاتی مارس پر بیٹھ کی ہے اور عوام کو ذہنی طور پر تیار کیا انیس سو ستر میں اور پیونس پارٹی کو پہلی بار موقع ملا اور شاید پاکستان میں پہلا اور آخری موقع تھا جبکہ عوامی سوشل انقلاب کے لیے عوام تیار تھے اور وہ انقلاب نہیں آسکت دو باتوں کو سوچ رائنگ روم میں بیٹھ تر دفت اتر میں سڑ پر آپ کے ساتھ مل کر آنے والے لوگ ہیں سوچ کائن رکھ بات کرتے رہے ہماری شکل ہوگی بہت 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 بہت